سٹیج ٹو پرائسنگ سٹیج ٹو پرائسنگ جب میں لیڈر بن رہا ہوں نا تو اب اس سمیے میں کیا کروں گا اب اس سمیے میں پرائسنگ اپنی بدل دیتا ہوں اب یہ نئی پرائسنگ لے کر کہا ہے پریمیم پرائسنگ پریمیم پرائسنگ سے کیا کیا بازار ان کے ساتھ ہے نا اور یہ بازار میں اکیلے ہیں یہ کیا ہے نمبر ون نہیں دی اونڈی ون ٹائپ ہو گئے تو اس سمیے ہینی کا نام چل رہا تھا ایچ سی ایل بھئی آئی ہے کوئی کمپنی جبردست ہے امریکن کمپنی ہے ایچ سی ایل اب اپنے آپ کو امریکن کمپنی گھوشت کر دیئے اس سے انہوں نے ایکسٹرا چارج کرنا شروع کیا کاؤسٹ ریکوپمنٹ کاؤسٹ ریکوپمنٹ کیا مطلب کیا ہوتا ہے ریکووری آف لاشٹ فنڈز جو آپریشنز میں یہ پیسہ برباد کر چکے تھے یونیس کے چکر میں جتنی بربادی ہوئی تھی یہ سٹیج ٹو پہ آکے سارا پیسہ ریکوور کر گئے سارا کرزہ کرزہ سب نپتائی دیئے لے پکڑ تیرا کرزہ یہ چیک پھیک کے مو بے مارا امیتہ بچن کے ٹائم پہ موی میں آتا ہے آج بھی میں گرے ہوئے پیسے نہیں اٹھا تھا میں آج بھی پھیکے ہوئے پیسے نہیں اٹھا تھا خوب کمائے وہاں پہ پروفیٹی بلیٹی اپنی پیک پہ لے گئے اور اپنی ویکنیس بھی ختم کر دی اپنی ویکنیس کیا تھی بتا تھا نا آپ کو تین ویکنیس تھی ایم ای چالو تھی رینٹل چالو تھا وہاں کی تین ویکنیس کمپیوٹر بیکنے ہی رہا تھا پھتے بڑے تھے یہ اب انہوں نے ساری ویکنیس بھی ختم کر لی اب جب دیکھا دیکھی انڈین جائنٹس بھی وپرو گھسنے لگا انفوسیس گھسنے لگا بہت کمائی ہے اس میں ٹی سی ایس گھسنے لگا بہت کمائی ہے تم پیچھے پیچھے آوگے جہاں میں میں جاؤں گا میرے پیچھے پیچھے آوگے تو یہ سٹیج 3 کی تیاری پتے پہلے سے کیا ہے سٹیج 3 اب کریں گے کامپوٹیٹیو پرائسنگ کاسٹ پلس پرائسنگ مارکپ پرائسنگ یعنی کہ جتنی کاسٹ ہے اس کے تھوڑا ایکسٹرہ لوں گا فر ایک جیمپل بوئنگ کمپنی نے ان کو بولا ہمارے لیے سو سوفٹویر ڈیولپر لگا دو بل لگا ہی دیتے ہیں کتنا پیسہ وہ سو سوفٹویر ڈیولپر کا ایک کروڑ روپیہ مہینہ ہے اچھا آپ کیا لوگے ہم اوپر سے دس لاکھ روپیہ بیس لاکھ روپیہ مہینہ لیں گے اب کیا ہے وہ ایچولی اسی لاکھ کے آدمی لگائے ایک کروڑ کا بل بنایا بیس لاکھ روپیہ اوپر لیا یعنی کہ ایک کروڑ بیس لاکھ میں اسی لاکھ کے سٹیج ٹو پریمیم پرائسنگ بہت کمال لوں گا سٹیج ٹری اب کامپٹیٹیو آرام سے چلوں گا اور مارکٹ میں اپنے آپ کو آہ فرق یہ ہوا سترہ ہزار امریکنز کو انہوں نے نوکری پر رکھ لیا مایکروسوفٹ جتنے انڈینز کو امپلوئی کرتا اس سے زیادہ لوگ کو اکیلے سترہ ہزار امریکنز کو انہوں نے امپلوئی کر لیا آج کی ریٹ میں بھی ان کا آپریشنل بیس ایک سو پینٹالیس دیشوں میں ہیں اور سب سے میکسیمم امانگس آل انڈین آئیٹی کمپنیز تب ہی تو یہ بھارت کے تیسرے سب سے امیر آدمی چھٹی سٹریٹیجی سمجھو یہ تو نائنٹیز کو پکڑا نائنٹیز میں آتے آتے ان کا بھارت میں بہت کمپیوٹر بکر رہے تھے سمان بہت بکر رہا تھا ان کا ایک دسٹریبوشن نیٹورک تھا انہوں نے کہا کہ ایسی پروڈٹ لائن ایڈ کرتے ہیں جو سنرائز سیکٹر ہو یہ ہر سمیں بیس سال آگے سوچتے تھے پچیس سال آگے سوچتے تھے آپ امیجن کرو نا اگر نائنٹیز کے اندر جو انٹرنیٹ کمپنیز بنی آج ٹریلین ڈالر ہو گئی اب جو سولر کمپنیز بن رہی ہیں وہ آگے جا کے ٹریلین ڈالر بنیں گے بلین ڈالر بنیں گے اس سمیں نائنٹین سیونٹیز کے اندر کمپیوٹر بنائے اس لیے بہت بڑے بلین ڈالر بنیں یہ اہیڈ آف کر چلتے ہیں اہیڈ آف ٹائم تب انہیں فون کے بارے میں سمجھ میں آگیا موبائل فون کا سمجھ میں آگیا کہ میں اپنے ڈسٹریبیشن نیٹ ورک سے کسی کا بڑیہ موبائل فون بیچتا ہوں یا ٹاور لگاتا ہوں تو ٹاور اس سمیں فیوچر پوٹنشل کو سمجھ کے انہوں نے لائسنس کے لیے اپلائی کر دیا ٹیلی کوم لائسنس اس سے میں نکلنے شروع ہوئے تھے سنگٹل آیا سنگاپور ٹیلی کوم وہ آیا بھلا ہم دونوں ہاتھ ملاتے ہیں دونوں مل کے بھارت مچھاتے ہیں دونوں آئے گئے ساتھ میں اور لائسنس بھی مل گیا اب سنگاپور ٹیلی کوم اور ایچ سیل دونوں ہاتھ ملائے کہ آگے بڑھ رہے چلے لائسنس مل رہا ہے دونوں مارچ پاس کر رہے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ آگے بڑھ رہے ہتنے میں کیا ہوا چائنہ میں اپورچونٹی کی طرف نجھا چلے گئے اس کی سنگاپور ٹیلی کوم تھوڑا تیج آدمی تھا ان کو لگا یار ایچ سیل تو اچھا ہے چائنہ